اسلام علیکم نمستے انساسی رکال and good evening to all my viewers آپ جہاں بھی ہیں جیسے بھی ہیں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہیں اور کرونا کے ساتھ fight کر رہے ہیں اور اس کو شکست دے رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے آپ کی host آپ کی دوست شگفتہ لودی کو آپ کی صحت کا بھی فکر ہے آپ کے اچھے رہنے کا بھی فکر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو حمد بدانے کی بھی بات ہے کیونکہ پوری دنیا میں یہ جو سلسلہ ہے جب بھی میں پروگرام شروع کرتی ہوں تو ہم نے ایک positive vibration ضرور آپ تک پہنچانی ہوتی ہے اور آپ کی positive vibration مجھے آتی ہیں تو خواتینوں حضرات آج میں بہت زیادہ تمہید نہیں باننا چاہتی کیونکہ ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ایک اتنی پیاری شخصیت ہیں اور وہ ایک ایسی شخصیت ہیں جن کی والدہ انڈیا کی سب سے پہلی ڈاکٹر خاتم تھی مطلب جو female ڈاکٹر ہیں وہ ان کو credit جاتا ہے کہ وہ ایک ایسی ماں کے بیٹے ہیں جو کہ انڈیا میں جس وقت مسلمانوں میں اتنا رواج نہیں تھا کہ بہت لوگوں تو شی وز دفر فرسٹ لیڈی ڈاکٹر انڈیا اور ان کے والد کا تعلق جو تھا وہ ایڈوکیشن کے ساتھ تھا تو ایک بہت ہی پڑے لکھے پیرنٹس کا ایک بہت ہی پیارا بچہ جو انڈیا میں پیدا ہوا اور اس کے بعد ہم بہت ہی نہیں کہوں گی یہاں ہمارے ساتھ ہیں جن کا نام ہی ان کا تعرف ہے اور ایک لمبا عرصہ ان کا فنون لطیفہ کے ساتھ سائنس کے ساتھ عدب کے ساتھ اور ریڈیو کے ساتھ ٹیلیویجن کے ساتھ ٹیٹر کے ساتھ رہا ہے تو جناب آج ہمارے لئے بہت عزاز کی بات ہے کہ ہمارے مہمان ہیں جناب نئیم طاہر صاحب سر آداب اسلام علیکم اور بہت ہمارے ملکی اور بہت ہمارے ملکی اسلام علیکم شاگوختہ آپ نے بہت اچھی اچھی پیاری پیاری باتیں کی آپ کے تمام سننے والوں کو دیکھنے والوں کو میری طرف سے آداب آپ نے کہا کہ پیارہ سب بچے بچے سب پیارے ہوتے ہیں بڑے ہو کہ کیا ہوا اچھے ہوئے پھٹکار پڑی یا پسند آئے یہ تو حالات کے ساتھ ساتھ چلتا ہے علم دلالہ کوشش یہ کی ہے کہ جتنا کام کریں وہ لگن سے کریں دیانتاری سے کریں اور یہ نہ سوچ کے کریں کہ اپنی جیب بھرنی ہے کوشش یہ کریں کہ اپنا ضمیر مطمئن رکھنا ہے ماشاءاللہ بالکل اور تب ہی تو آپ یقین کیجئے نائم صاحب کہ میں آئی ہوں جب دو سال پہلے پاکستان تو آپ یقین کریں جو ہمارے دوست ہیں میں نے ٹی وی میں بھی کام کیا تھا کبھی کسی سے نمبر لوں کبھی کسی سے نمبر لوں ایک دو غلط بھی مل گیا نمبر لیکن میرا اتنا زیادہ دل تھا کہ میں آپ سے ملاقات کرتی یاسمین جی سے ملتی اس کی ریزن تھی کہ میں اس سے پہلے بھی تقریباً ہر سال پاکستان کے چپٹر لگتا ہی ہے لیکن آپ کے ساتھ جو ایک کنیکشن تھا کیونکہ میں ریڈیو کے لوگ ڈھونڈ رہی تھی یہ جو چینل ہے یہ آپ کو نام سے ہی اندازہ ہو گیا گمی چینل ہے تو میں ابا کی پردہ نشین ہونے کے بعد مجھے ایک بہت زیادہ ان کی کمی محسوس ہوتی تھی پھر مجھے یہ دوستوں نے کہا کہ تم ان کے ساتھ کے ریلیٹڈ لوگ ریڈیو کے لوگ ہیں ان سے ملو اور خیر آپ کی میں فین بھی بہت ہوں مجھے آپ کا جو انداز ہے بولنے کا اور وہ مطلب ہم نے آپ کو دیکھتے کے سیکھا ہے تو وہ مجھے تھا لیکن مجھے جب میں ملاقات نہیں ہو سکی تو میرا دل ہے کہ آج ہم سٹارٹ کریں آپ کا سفر ریڈیو سے اور آپ کیا جانتے ہیں گمی صاحب کو بھی آپ کمال کر رہی ہیں کہ ریڈیو پہ میں نے بیس پچیس سال برادکاست کیا اور میں سلیم خان گمی کو نہ جانتا ہوں میرا جو ریڈیو کا سفر ہے وہ میں آپ سے تفصیل سے بیان کروں گا لیکن سلیم خان گمی صاحب جو ہیں وہ ان کو میں ایک شاعر کے طور پر بھی جانتا تھا اور پنجابی کے ماہر کے طور پر بھی جانتا تھا اور میں نے کئی ان کے پروگرام بھی کیے ہیں وہ پہچاننے جاتے تھے اپنی پنجابی اور اپنی شاعری کی شنافت کی وجہ سے اور ان کو یعنی ازراہ مزاق کیا کہا جاتا تھا کہ پنجابی میں اگر کہوں تو گمین کوئی کام کر دیو تو پھر ہو کے رہے گا پیچھے پر جاتے تھے کسی کام پہ بھی لگن تھی ان کی بہت زیادہ اور جہاں تک میرا سفر ہے میرے سفر سن کے شاید آپ کے سننے والے اور دیکھنے والے کچھ حیران ہوں گے کیونکہ میں اصل میں ایک 1947 میں میری والدہ کا اپنے تذکرہ کیا وہ ان کی صحت خراب ہو گئی تھی وہ ایک ہسپٹل کی ہیٹ تھی علی رضاباد میں یہاں سے دس بھی دور تو وہ انہوں نے خود کو وہاں سے ریٹائر کر دیا تھا اور لہور آگئی تھی صحیح میں جب لہور آگیا تو ایک دہات میں پلاوہ بچہ اس کو لہور آیا تو اس کو سمجھ بھی نہیں آئی کہ میں کہاں آگیا ہوں تو سب سے پہلے تو اسے ریڈیو آیا ایسے شہر سے تھا ایسے گاؤں سے تھا جہاں نہ فون نہ بجلی نہ کچھ اور یہاں ریڈیو سنائی دیتا تھا تو بڑی فیسنیشن ہوئی کہ میں ریڈیو میں میری آواز کسی طرح سے جائے خودنمائی کی خواہش بہت تھی اچھا آپ کیونکہ آپ کے اندر ویسے ساری وہ کوالٹیز تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ آپ کی سکرین پہ ابھی بھی اتنی گریس ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور آپ کی پرسنائی ظاہر ہے خودنمائی کی خواہش تو ہونی چاہیے تھے کیونکہ آپ ایک خوبصورت نوجوان ہوں گے بہت زیادہ ابھی بھی آپ اتنی گریس ہیں سر آج جی آپ نے کہا ہے تو میں مان لیتا ہوں کہ مجھے یہ احساس ہوتا تھا کہ مجھے کافی توجہ ملتی تھی بہت توجہ ملتی تھی اور اچھے لوگوں سے ملتی تھی خصوص خواتین سے صحیح ملنی چاہیے تھی اگر کوئی ٹیسٹ والی ہوں گی خواتین تو ان کو توجہ آپ کو دینی چاہیے تھی تو میں ریڈیو کا آپ کو بہت دلچس بتاتا ہوں کہ میں ریڈیو کا اس زمانے میں سملہ پہاڑی پہ دفتر تھا ریڈیو پاکستان کا ریڈیو پاکستان انیس سو سنٹالیس میں ریڈیو پاکستان بن گیا تھا اور وہاں بڑے بڑے پنکار تھے شیخ اقبال تھے مونی حمید تھی آپ تاب تھے بڑے بڑے آرٹس تھے اور صرف جمعہ رات کو ایک دن ایسٹھا ہوتا تھا جس دن نئے لوگوں کی آڈیشن ہو تو میں سکول جاتا ہوا وہاں گیٹ پہ گیٹ بند ہوتا تھا پوچھتا تھا پانوالے سے کہ بھئی اس کے اندر کیسے جاتے ہیں آخر وہ تنگ آگے میرے سوال سے تو اس نے اپنے لہج میں کہا کہ میاں یہاں ہر جمعہ رات کو ایک آرڈیشن ہوئے ہوئے ہے آرڈیشن ہوئے ہیں آرڈیشن ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوئے ہیں تو اس میں لڑکے بچے جائیں تو پاس ہو جائیں تو پھر ریڈیو پہ آ جاتے ہیں میں نے کہا اچھا تو میں چنانچہ ہر جمعہ رات کو پہنچتا رہا اور ہر پیر کو مجھے خط آتا رہا کہ اپنا کام ہوگئے ہیں مجھے خط آتا رہا ہے اور یہ سرسر مدر مطلب پھر بھی آپ اپلائے کرتے رہتے تھے پھر جاتے رہتے تو بہت آخر میں نے ایک گن سوچا کہ میں پوچھوں کہ مجھ میں ایسی کیا کمی ہے تو وہاں ایک ڈائریکٹ کنٹرول پینل ہوتا تھا اس میں جس کے اندر ایک شیشہ تھا جس سے نظر آتا تھا کہ باہر کے کمرے میں کون پر ریڈیوچر آپ کو سن رہے ہیں تو میں نے ہمت کر کے اس شیشے میں سے جھانکا تو میں نے دیکھا تو میں نے جب جھانک کے دیکھا ہمیں کوئی نہیں سن رہا تھا وہ صرف ہمارے نام کلرک کو دے کے چلے گئے ہوئے تھے کہ ان کو چٹھیاں بھیج دینا یہ سلسلہ تھا تو میرا داخلہ ریڈیو میں کچھ عرصہ بعد ہوا میں گورنمنٹ کالیج میں تھا اور میرا نام ایک لکھنے والے کے طور پر مشہور ہو گیا تو ریڈیو کے ہمارے کالیج کی گروپ میں جس فضل کمال تھے اور دو چار اور اچھے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ بھی تم لکھتے اچھا تو ایک کہانی لکھو ہم یونیورسٹی میکزین کی تجویز دیتے ہیں اس میں ہمیں مل جائے گا اور پھر دس دس روپے بھی ملتے تھا ہمارا چائے کا خرچہ بھی اس سے پورا ہوتا تھا ٹھیک 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 تو وہ پاس ہو گیا پروگرام اس میں جا کے میں نے کہانی پڑھی اس کہانی کا نام تھا اخبار میں اپنی تصویر چھپنے کے بعد اچھا ایک مزائیہ سے پیرا رات پیرایا تھا یہ سوچ کے کہ اگر میری اخبار میں تصویر چھپ گئی تو میرا کیا حال ہوگا ٹھیک ٹھیک اچھا جی اچھا جی اب وہ جیسے ہی میں نے کہانی پڑھی تو سب سے پہلے جو ایک چپراسی نے آکر نوک کیا کہ جی اظہار کازمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نعیم تاہر مجھے مل کے جائیں ٹھیک ہے اس کے بعد ایک نوک دوسری نوک تیسری نوک چوتھی نوک آپ یوں سمجھئے کہ اس رات میں اوورنائٹ سٹار ہو گیا ہر پروڈیوسر کو یہ کچھا لگا کہ میری آواز اچھی تھی میں پڑھتا اچھا تھا میں لہجاج میرا اچھا تھا لکھتا اچھا تھا تو اس کے بعد سے میرا خیال ہے کوئی بھی ریڈیو کا بڑا پروگرام ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں نعیم تاہر دا کرنا ہو اور یہاں تاکہ گمی صاحب نے مجھے پجابی میں بھی بک کیا ظاہر آپ کی آواز بھی بہت اچھی تھی نا بہت بہت ایک ٹیلنٹ تھا آپ میں صرف اتنا ٹیلنٹ ہر چیز آپ کر لیتے تھے مطلب اپٹنگ رائٹنگ بولنا آپ کی تو مطلب جیسے جیسے اللہ کی میربانی ہے پھر یہ ہو گیا کہ پشاور سے کراچی سے ہیدر آباد سندھ سے ہر جگہ سے فرمائشیں آنے لگیں کہ اس کو بھیج دو تو پھر ہم ذرا ظاہر ہے کہ ہمیں ذرا اپنے پیر سبین پر ٹکانے مشکل معلوم ہونے لگ گئے تھے جی 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 تو یہ پھر آپ کا اچھا ریڈیو تو پھر آپ کا ایک گھر بن گیا نا جیسے مطلب گھر بن گیا بلکل میں دن رات ریڈیو کے لیے ڈکھتا تھا اور براڈکاست کرتا تھا ابھی میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا اب تو انپورچنیٹلی ریڈیو کا جو آرکائیوز ہیں وہ بے ترتیب ہیں اور گم ہو چکے ہیں تو اس میں ایک لسٹ تھی جس میں میرے کوئی انتالیس ڈرامے میں نے ریڈیو پر لکھتا تھا کیونکہ روز لکھتا تھا بیٹھ کے بعد تو اس میں ایک مجھے بہت یاد ہے آئی ویش کہ وہ کئی مجھے مل جائے اس کا نام تھا مہوے خواب ایک لڑکی ہے جو ہر وقت خواب دیکھتی رہتی ہے اور خوابوں کو میں نے پھر اس کو ریڈی آئی کیے بنایا اسی طرح ایک اور تھا ڈراما کیا مفت جاتی ہے باہر اس طرح کے تھے ڈرامے لیکن وہ سکرپ میرے پاس گم ہو چکے ہیں اللہ کرے کبھی آپ جیسا کوئی نیک جلادیں مل جائے تو مجھے ڈھونڈ دے گا کیوں نہیں تو آپ لائبرری میں تو ہوں گے چیزیں تو مجھے اب باقی بھی نہیں مل رہی کیونکہ آپ کو پتا ان کو عادت نہیں تھی اپنی چیزیں سنبھال کے یا کلیک کر کے رکھنے کی ابھی جب میں ان کے لئے کچھ کام شام کر رہی ہوں آپ یقین کریں کہ کچھ مجھے کام ملا کچھ نہیں ملا جن لوگوں نے کچھ ایمفل وغیرہ جن سٹوڈنس نے کیا ان کو اپروچ کیا انہوں نے ان کے ریڈیا ای ڈرامی جو تھے اس میں پھر میرا ارفان خوصر صاحب سے بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں وہ ان کا ایک ڈراما تا چی چی شا اس میں میں چی چی شا بنا تھا بھی تو آپ کا تو خیر بہت آپ کا اور یاسمین جی کیے آپ تو ریڈیو ریڈیو اور نائن تاہر اور یاسمین تاہر یہ الگ ہو ہی نہیں سکتے مطلب لگتا ہے کہ ریڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کا ہر طرح کا تعلق جائے آواز کے لئے حلق خوشک ہو گیا ہے یہ درخواست کرتے کرتے کہ کوئی سکرپٹ کی نقلیں مجھے مل جائیں یہاں تک کہ جو میں چیف ایگزیکٹیو تھا پاکستان نیشنل کاؤنٹسل آف ڈی آرٹس کا میں نے ریڈیو پاکستان کو کئی لاکھ روپے کی گرانٹ دی اس لیے کہ وہ اپنے پرانے سکرپٹ سیو کرنے ہیں میں نے ان کو کمپیوٹرز لے کے لیے ان کو میں نے کمپیوٹر آپریٹرز ایمپلوئے کر کے لیے کچھ نہیں ہوا اب تک اسی طرح بوریوں میں بند ہیں اور ہیں بھی یا نہیں یہ نہیں مالو افسوس ہے احساس نہیں ہے دیکھئے میں ایک بات کرتا ہوں جو شاید میرے ریڈیو کے اکھئی جاننے والوں کو اچھی نہ لگے لیکن میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ ریڈیو ایک زمانے میں ایک ادارہ تھا ادارہ وہ ہوتا ہے جو سوشل لیول پہ کانٹریبیوٹ کرتا ہے سوسائیٹی کو آگے بڑھاتا ہے علم دیتا ہے انفرمیشن دیتا ہے اور اس طرح سے اس کو آگاہی دیتا ہے لیکن آہستہ آہستہ ریڈیو پاکستان ایک دفتر بن گیا ہے جس میں لوگ صرف تنخواہ لینے جاتے ہیں اور تنخواہ لے کے گھر آ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں کی افسری سے مجھے کیا فائدہ ہو سکتا ہے وہ جو دوسرا اس کا پہلو تھا کہ میرے یہاں موجود ہونے سے سوسائیٹی کو کیا فائدہ ہوگا وہ ختم ہوتی لیکن سر بیکھیں جو ٹائم آپ نے گزارا وہ ٹائم میری بھی کچھ میموریز ہیں چھوٹے تھے گھر میں ذکر ہوتا تھا اظہار کا آزمی انکل کا یوگ رومانی صاحب کا پھر اس کے بعد مسلیم خان گمی کا اور اس کے بعد یہ یہ فضل کمال وگ یہ جو لوٹ تھی یہ تو انٹائری اور آپ لوگوں کی بھی بہت کانٹیبیشن ہے اس میں آپ کی جو اس ٹائم کی یا مینجمنٹ یا جو پڑیوسرز تھے وہ لوٹ اور اب جو آپ یہ سلسلہ بتا رہی ہیں کہ دفتر بن گیا یہ تو زمین آسمان کے پر والی بات ہے بالکل زمین آسمان کا پر آ چکا ہے اس زمانے میں سرلیم خان گمی تھے سعید مرزا تھے اکرم بٹھ تھے اظہار کازمی تھے اظہار کازمی صاحب تھے راجہ فاروق علی خان تھے سلیم گلانی صاحب پھر اس کے بعد آئے ہیں سلیم گلانی اس کے بعد میں ڈریکٹر آئے یوں سمجھئے یوں سمجھئے کہ ریڈیو کا وہ دور جس میں ریڈیو ایک ادارے کے طور پر قائم رہا وہ شمس الدین بٹھ کس بات نہیں رہا اس کے بعد یہ کچھ اور ہو گیا اور اب تک ہماری سمجھ میں نہیں آتا کوئی کوئی خال خال ایسا انسان مل جاتا ہے جس کا کچھ ضمیر ہو باقی نہیں ملتا میں نے ڈی جی ریڈیو پاکستان کچھ کسی کو ان چیزوں کی طرف خیال نہیں آتا ایک شورٹ سائٹڈ ہے کہ میری جو پینشن ہے وہ سٹریٹ ڈاکومنٹ چلے گئے یا نہیں چلے گئے اس پہ زیادہ غور ہے جو کروڑوں کا مال جو بیسمنٹ میں پڑا ہوا ہے آرکائیوز میں وہ پانی میں ڈوب گیا یا نہیں ڈوب گیا اس کا احساس نہیں ہے تو میں اس لحاظ سے کافی دکھی ہوں کیونکہ میں آرکائیوز اور سنبھالنے والا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ انسان جب تک اپنی تاریخ سے اپنی ہیریٹیٹ سے آگاہ نہ ہو تو وہ قوم قوم نہیں بنا میں نے ایک کتاب میری شاید آپ نے دیکھی ہوگی پیپل آف ڈا انڈس ویڈی یہ میں نے پاکستان کے لوگوں کی تس ہزار سال کی تاریخ مرتب کی ہے اور یہ تاریخ میں مجھے آٹھ سال کی ریسرچ لگی لائبریری او کانگرس امریکہ نے اس کو ایک لیئر بک کے طور پر ایشو کرنا بند کر دیا ہے اور وہاں سولڈ آؤٹ ہو چکی ہوئی ہے ہمارے ہاں اس کو کوئی پڑھنے والا ہی نہیں تو اب یہ ہیں دکھ کی باتیں ہیں لیکن چلیے ان سب کے ساتھ چلنا پڑتا ہی ہے کروں گا اب دیکھئے سلیم خان گمی صاحب کا بڑا کانٹریبیوشن ہے اور انہوں نے وہ ایک ایسے پروڈیوسر نہیں تھے جو صرف وقت گزارنے آفر بلکل صحیح ہے وہ سوچنے والے آدمی تھے اب سلیم خان گمی کے لیے آپ نے پروگرام کر دیا کیونکہ آپ کا ان سے خون کا رشتہ ہے کبھی ریڈیو پاکستان لاہور نے سلیم خان گمی پہ کوئی پروگرام کیا کبھی انہوں نے آپ کو یاد ہوگا ایک بڑے مشہور ہوتے تھے دیہاتی پروگرام والے نظام دین کوئی کبھی ان کا نام لیتا ہے نہیں اس طرح سے افسوس اس بات آئے کہ دیواریں رہ گئی ہیں روح نہیں رہی انسان ہیں لیکن وہ ملازم ہیں انسان ذہن استعمال کرنے والے نہیں ہیں کاش وہ یہ باتیں سن لیں بے شک مجھے گالیاں دے لے کر کچھ سمجھنے کی کوشش کریں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں یہ اصل میں آپ کے اندر کا دکھ ہے کیونکہ آپ کا تو وہاں پہ آپ کا وہ گھر تھا نا آپ لوگوں نے تو اس کو سر کیا اس کے کوریڈورز میں ان کے کمروں میں ان کے سٹوڈیوز میں مطلب ابھی میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو مجھے وہ سیم مجھے یاد آ گیا جب کیا رونت تھی اور جشنے بہاران کا سال میں ایک ہوتا تھا کیا بڑے 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 آپ کیا سمجھتے ہیں نایم صاحب کیوں اس طرح کر کے ایسے ہوگا کیا سوچ سوچ بدل گئی کیونکہ ہم نے دیکھئے سوچ تو بدلی ہی ہے آپ یوں سوچیے کہ اس زمانے میں انگریز ریڈیو کا جو ہیڈ بناتا تھا وہ ایک عالم پڑے لکھے پترس بخاری کو بناتا تھا وہ صوفی تبسم کو کھینچ کے لاتا تھا وہ امتیاز علیت آج کے پیچھے پھرتا تھا رفی پیت کے لیے پیچھے پھرتا تھا کیونکہ یہ ریڈیو ٹیلیوین یہ جو سارے ادارے ہیں یہ ریلوے کی طرح سے نہیں ہے یہ وہ ادارے ہیں جو انسانی سوچ کو شکل دیتے ہیں صحیح جو تعلیم دیتے ہیں جو اطلاع دیتے ہیں یہاں اطلاع دینے والا تعلیم دینے والا سوچ کو بہتر کرنے والا وہ استاد ہونا چاہیے جس کی خود سوچ بہت بڑی ہو یہاں تو تنخواہ کے لیے لوگ آتے ہیں یہاں کوئی بڑی سوچ والا آپ مجھے ایک بتا دیجئے سارے ریڈیو پاکستان کے ایک جگہ پہ بھی ایسا آدمی آپ کو نظر نہیں آیا گا جس کا کوئی علمی نام ہو آج کی آج کے لوگوں میں مہنی حمید نہیں پنک سکتی نہیں آج کے لوگوں میں نہ نعیم طاہر کی گنجائش ہے نہ یاسبین طاہر کی گنجائش ہے نہ شیط اقبال کی یا جیسے جو نہ سید امتیاز علیت آج کی نہ رفی بیر کی آپ ہی سمجھئے اب ان کو ایک سوچ آن کرنا ہوتا ہے اسے آف کرنا ہوتا ہے ڈائری میں لکھنا ہوتا ہے یہ پیسے تنخواہ پوری ہوئی گھر گئے اور یہ سوچ کے چلتے ہیں کہ ہمیں سننا تو کسی نہ ہی نہیں ایک شکست ایک شکست خردہ ایک شکست خردہ انداز ہے تو بہت تبدیلی کی ضرورت ہے بہت تبدیلی کی ضرورت ہے اور اب چھوڑی ان باتوں کو آگے چلتے ہیں آپ کیا کرتی رہتی ہے میں بھی ایجی پیشنسٹ ہوں اور لکھنے پڑھنے کا شوق ہے اور تھوڑا اب یہ کام بھی ظاہر ہے بہت عرصے سے سوچ رہی تھی کہ کچھ کروں وہ گمی صاحب کے کچھ مسابدے پڑے میں ہیں ان کو تھوڑا بکس کی شکل میں کچھ ان کی بھی بکس جو ہیں وہ نہیں مل رہی بس ان کے کام کو بھی ریوائیو کر رہی ہوں اور بیسیکلی میزو آپا کی ٹرینڈ ہوں ٹی وی کی تو پھر وہ آپ کو پتہ تھوڑا سا نشہ ہو جاتا نا جب آپ کو بروڈکاسٹنگ کا تو وہ بندہ کہتا ہے نہیں پھر اپنے فیلڈ میں یہ کرتے رہیں لیکن آج تو باتیں میں نے آپ سے پوچھنی ہیں آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو اب ہی میں آپ کو یہ بہت میری ذہن میں آیا کہ آپ آپ سائنس کے سٹوڈنٹ رہے ہیں اور اتنا آپ کا تعلق مطلب آپ ڈراما رائٹر بھی بن گئے آپ اس کے بعد ایک اتنی پیاری آواز بھی بن گئے اس کے بعد تھیٹر آپ نے اتنا کیا تو میرا دل ہے کہ آپ کچھ تھوڑا سا پہلے تو اس کا جواب دیں کہ مطلب یہ ابھی آپ نے تو ماشالہ کتابیں وغیرہ لیکن اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو اس وقت تو آپ نے سائنس ہی پڑھی ہے شگفتہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید میرا کوئی ذہنی رجحان ایسا میرے والد عربی کے عالم تھے میتومیٹک سے عالم تھے میری والدہ ڈاکٹر تھی لیکن ہمارے گھر میں فارسی بھی بولی جاتی تھی ہمارے اردو بھی بولی جاتی تھی اندریزی بھی بولی جاتی تھی اور یعنی جو عالی درجے کا کلام ہے وہ اقبال کا یا سارا ایک معمول تھا تو میرے ایک لا شعور میں کچھ عدب کی مہر تھی لگی ہوئی لگی ہوئی تھی جب میں شہر میں آ گیا شہر میں آ گیا تو آتے ہی تو ظاہر ہے میری والدہ چاہتی تھی میں ڈاکٹر بن جاؤں تو میں نے ذرا تھوڑا سا میں دوان اب دیکھتا ہوں اس عمر میں کہ میں ایک باغی قسم کی شخصیت تھا اور جو کرنا چاہتا تھا وہ کر کے رہ کر چنانچہ میں نے میرا داخلہ ایک پارائی سکول میں ہو گیا ایک پارائی سکول ایک اچھا سکول ہے لیکن کہ میرے دل نے کہا میرے دل نے کہا کہ میں تو شہر کے بہترین سکول میں جانا چاہتا ہوں میں نے خود ہی جاکے میں نے خود ہی جاکے ٹیسٹ دے دیا اور سینٹر موڈر میں چلا گیا اور ان کے ٹیسٹ میں فرسٹ آ گیا اب ظاہر ہے کون کہے گا کہ ابھی نہ جاؤ اچھا دیکھیں تو وہ ایج میں سکول میں اتنا انیشیٹیو لینے کا آپ کے اندر تھا مطلب کہ انیشیٹیو ڈیم نے میں تو میرا یہ حال تھا کہ میں ایک تو کسی سے خوف نہیں کھا تھا نواب ہو شہزادہ ہو کوئی ہو نہ انصاف نہیں برداشت نہیں کرتا تھا اب کہانیاں تو بہت ہیں آپ نے دیکھ رہا ہوں آج کل کہانی بتاؤں گا تو سینٹر موڈل میں چلا گیا سینٹر موڈل میں مقابلہ ہوا کا کلیگرافی کا لکھنے کا تو اس میں میں اول آ گیا پھر سے تو مجھے وہاں کا ایڈیٹر بنا دیا گیا اب میرا رجحان جو تھا دوسری طرف شروع ہو گیا میرے برابر میں بیٹھ گئے بڑے میرے پیارے دوست جو بعد میں چیف سیکرٹی پنجاب بن گئے تو وہ وہ مونٹر تھے میں سکول کا ایڈیٹر تھا تو جب مجھے اتفاق ہے کسی نے نہیں کہا لیکن میں نے مجھے بطور ایڈیٹر جو ڈراما جو چیز کتاب اس میں لکھنی تھی وہ ساری کی ساری ڈائلوگ فارم میں تھی میرے ذہن نہیں ڈائلوگ کی فارم میں کہا شروع ہوتے ہیں تو میرے کچھ دوستوں نے بہت قریب کی دوستیں حلیم تاہر جو امریکہ میں ہوتے ہیں انہوں نے کہا یہ تم نے کمال کی چیز بڑی وزہدار ہے اور مختلف دریقے سے لکھی ہے ان اتفاق آپ بھی یوں سمجھ یہ کہ مجھ میں شاید کہیں کچھ کیڑا گھسا ہوا تھا ڈرامے کا تو میرے ساتھ جاوید احمد پریشن صاحب بیٹھتے تھے انہوں نے بھی سب نے پھر بہت اپریشیٹ کیا ہے تو آہستہ آہستہ میرا رجحان ڈرامے کی طرف چڑھتا چلائے اس پہ اللہ آپ کا بھرا کرے کہ چھوٹی عمر تھی تو فلمیں اس زمانے میں آتی تھی تو دلیب کمار اور کامنی کاشر ان کی فلمیں بہت مشہور تھی اور میں بھائی اکھوٹ اور میں بھائی اکھوٹ اور میں بھائی اکھوٹ دونوں پہ آشک ہو گیا اچھا دونوں پہ ہو گئے یہ بڑی مزے کی بات ہے یہاں آئی تھی زمانے میں کامنیاں آئی تھی تو میں نے ان سے کہا کامنی you were my first love بہت حسین اچھا 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 تو خیر وہ پھر شوق بڑھتے بڑھتے ڈرامی کی طرف آیا پھر جب گورنمنٹ کالیج میں چلا گیا تو ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ میں نے میڈیکل بھی کرنا ہے تو کوئی سبچک کبھی میڈیکل کے کرتا تھا کبھی انٹرمیڈیٹ کے کرتا تھا چنانچہ چنانچہ تو گڑھ بڑھ ہو جاتی تھی لیکن میں نے میڈیکل کے بھی کیے اور نون میڈیکل کے بھی کیے اور آرٹس کے بھی کیے اور آرٹس میں یہاں تک کہ میں نے بیئے انگریجی کرنے کی کوشش کی لیکن پرچہ نہیں پرچہ سائنس کی فیزک سے ساتھ تھا تو میں نہیں کرتا چنانچہ بیئے بیئے میری شہرز کورمنٹ کولیج میں یہ ہونے لگی کہ یہ رڑکا لکھتا اچھا ہے اور ایکٹنگ کا اسے بڑا شوق ہے میرا لکھا ہوا ڈراما کولیج کے راوی اخبار رسالے میں چپا بھی پھر آخر گئے ڈرامے میں ایک میں چھوٹا سا پارٹ بھی مل گیا تو جب پارٹ مل گیا تو چھوٹا سا پارٹ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مجھے مل گیا لیکن میری قسمت یہ کہ جب اخبار والوں نے وہ دیکھا تو لیڈ کے ایکٹرز کی تصویر نہیں چھوٹا بھی میری تصویر چھپتا ہے اچھا تو اس طرح سے آپ کو تو جتنی لائم لائٹ خود بخود ملتی گئی یا انسان کی لکھ بھی ہوتی ہے تو اس میں جو آپ کے ساتھ والے تھے جو لیڈ ایکٹرز تھے تو وہ انسیکیور نہیں فیل ہوتے تھے دشمنیاں دشمنیاں نہیں شروع وہ ٹائم اچھا وہ اصل میں وہ ایک اور ماحول تھا ماحول یہ تھا میں تو سائنس کا سٹوڈنٹ تھا اور سمجھا جاتا تھا کہ میں ایک قابلِ رحم سی چیز ہوں جس کو ڈرامے کا شوق ہو گیا اور یہ باقی لوگ فضل کمار اور خالد تھی بٹ اور سکندر شاہین وغیرہ یہ آرٹس کے سور اور یہ اور 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 میں اردو کا ڈراما اینور ڈراما ہونا چاہیے جس پہ سب کیف گیس گورنر وغیرہ بڑھائے جائیں اور عزت کا جو سمبل تھا وہ اردو ڈراما ہونا چاہیے گریزی ڈراما نہیں ہونا چاہیے صحیح تو میں اپنے ایم اے کے جب فائنل یئر میں تھا تو ہماری یہ تحریک کامیاب ہو گئی اور پروفیسر سراج الدین نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ڈراما کر لو لیکن اسے ڈائریکٹ کون کرے گا سب بچوں نے کہا کہ سب سے سینئر جو ہے وہ نائیم ہے وہی کرے گا لہٰذا میں حاضر ہو گیا تو سراج صاحب نے فرمایا کہ نائیم صاحب یہ سکرپٹ ہو نہیں سکتا سیئر زفر سمدانی نے تیار کیا تھا جب تک سے صحیح امتیاز علی تاج صاحب اپروو نہ کر دیں اوکے اچھا تو آپ کی میں ابھی پوچھنے لگی تھی کہ امتیاز علی تاج صاحب کے ساتھ آپ کا مطلب کس طرح سے ویڈیو کی وجہ سے ہوا یا کیسے آپ کا کنیکشن ہوا اور پھر آپ ادھر تاج صاحب کے تھرو آپ تو مطلب میں نے آپ کی یہ سٹوڑی بھی سننی ہے بڑی مزے کیا ہمارے ناظرین ان کو بڑا انٹرسٹ ہوگا آپ کی اور یاسمین صاحبہ کی شادی کی پوری مزے کی سٹوری جو ہے ماشاءاللہ سے ابھی تک آپ لوگ اسی طرح رہے ہیں ماشاءاللہ سے انہوں نے کہا کہ امتیاز علی تاج صاحب کے پاس لے جائیں سکرپ یہ تھوڑا سا کچھ ٹیکنیکل فالٹ ہو رہا ہے خواتین حضرات آپ کو پتہ ہم یہ کر رہے ہیں ابھی کنیکٹ ہو جائے گا اور دیکھتے ہیں ہم بلاتے ہیں اپنی ٹیم کو لیکن یہ نائم صاحب کی طرف سے کچھ تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ یقینیں بہت انجوائے کر رہے ہیں نائم طاہر صاحب کی باتوں کو اور دیکھیں یہ والے جو ہے نا چل تو رہے ہیں ہم یہ ورچول اس پہ لیکن جی 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 بہتر ہو گیا اچھا تو پھر مجھے انہوں نے صلاح صاحب نے تار صاحب کو فون کیا کہ میں بچوں کو بھیج رہا ہوں میں وہاں چلا گیا تار صاحب بہت ہی محبت سے شفقہ سے پیش آئے انہوں نے سکرپ دیکھ دیا مجھ جیسے ڈرامے کے دیوانے کو تو ایک سمندر مل گیا نا ہاں جی میں ہر وقت وہاں پہنچ جاتا تھا ان کی ڈیبری سے کوئی کتاب لیتا تھا کوئی ڈرامے کو سمجھتا تھا تو میں ہر روز بلائے بن بلائے میں ان کے دفتر میں موجود ہوتا تھا شام میں کوئی نہ کوئی کتاب لے جاتا تھا پڑھتا تھا آکے ان سے ڈسکس کرتا تھا تو یاسمین سے میرا کیا فارمل تعارف نہیں ہوا لیکن ڈرامہ صاحب کے گھر میں ہونے کی وجہ سے دیکھا تھا اور صحیح ان کی پہچان اس وقت ہوئی ڈرامہ ڈرامہ ایساہی ڈرامہ کہا جب پہلا ڈراما ہوا تو اس کی سیلیبریشن گھر پہ ہوئی بات سب کے گھر پہ بہت سے مہمان آئے بڑے بڑے جتنے بھی elite تھے ان میں نور جہاں بھی نور جہاں بھی تھی اور یاسمین بھی تھی اور نور جہاں نے گانا سنایا یاسمین اس زمانے میں مالکونس گھراک بہت اچھا گاتی تھا اچھ 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 ہاں مالکونس بہت اچھا گاتی تو میں اتفاق سے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا تو میں نے ان کو دیکھا اور دیکھا اور دیکھا اچھا اور پہلی نظر میں ہی بس آپ اس کے بعد خیر بس اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ عذاب و اخلاق کے تحت میں ان سے کوئی تعلقات بڑھا نہیں چاہتا لیکن میری خوش قسمتی کہ ایک دن مجھے اور لڑکیوں میں سے ایک ایسا فون آیا جو بڑا مختلف اچھا وہ فون کیا تھا وہ فون اتنا مختلف تھا کہ وہ اپنی آواز کو ظاہر نہیں کرتا تھا اور وسپر میں بات کرتا اچھا کچھ دن یہ بات چلتی رہی اور مجھے وہ آدات اور وہ آدات بہت اچھی لگنے لگیں اور ہمارے تعلقات جب بڑھنے لگے تو مجھے اس آواز نے کہا کہ تم مجھے پہچانتے ہو میں نے ایک گیس کیا اور وہ گیس ٹھیک نکڑا اچھا اچھا وہ گیس کیا تھا وہ یاسبین اچھا اچھا اس کے بعد سے اس کے بعد سے پھر ہمارے بہت تعلقات جو تھے وہ فارمل بھی ہو گئے پھر میں نے اور انہوں نے مل کے اکٹھے لکھنا شروع کر دیا سٹیج کے ڈرامے پھر سٹیج کے ڈرامے ہم نے تین سٹیج کے ڈرامے ایک اٹھے لکھے سٹیج کیے ایکٹ کیا اور اس کے بعد سے اور پھر وہ حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ وہاں نے دین بھی ہمارے مطمئن تھے کہ برے نہیں ہیں وہ ایکچلی آپ کی اور یاسمین آپ کی وہ ایک ویولاند تھے کورییٹیو دو مائنڈ ہو جائے نا بے شک وہ والی ویولاند آپ لوگوں کی ملی نا اور ماشاء اللہ سے بہت تو کیا آپ اگر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں کہ ایک سکسپل میریڈ لائف کا اور ایک سیم لائف مائنڈڈ لوگوں کا زندگی گزارنے میں اور کامیاب زندگی گزارنے میں کیا راز ہے تو وہ کیا آپ کیا اس کے بارے میں کہیں گے دیکھیں پہلی بات جو میں بڑی دیر سے محسوس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ شادی وہی کامیاب ہوتی ہے جو عورت کی محبت سے شروع ہوئی ہو مرد کی محبت سے نہیں ہوتی ہے عورت کی محبت زیادہ لاسٹنگ ہوتی ہے اور اگر مرد انسان کا بچہ ہو تو وہ اس کی قدر کرتا ہے اور اگر دلچسپیاں اٹھی ہو تو پھر اور بھی بہت بہتر ہو جاتا ہے تو مجھے تو پھر پرابلم یہ ہو گئی کہ ہماری میں نوکری میں رہا پاس کوئی تھی نہیں اب ظاہر ہے کہ دنیا یہ کہے کہ بھئی ایک لڑکا تو اچھا ہے کرتا کراتا تو کچھ بھی نہیں تو امتیاز لیت آج اپنی اکیلی بیٹی کو کسی حوالے کر دے گا امتیاز لیت آج ایک نام اور ایک لوتی بیٹی تو پھر آپ نے کیا کیا تو جو پھر یاسپین نے کہا بھئی کچھ کرو خدا کے لیے بڑے وہ آ رہے ہیں پھر نام آ رہے ہیں جائرہ اور رشتے بھی اور بھی کچھ بھی آ رہے ہوں گے یاسپین کے لیے نا ہاں بلکل گھبرایا اشتہار دے کے او زمانے میں سیور سرویس کی تیاری کر رہا تھا اشتہار دے کے اس میں حبیب بینک کا ایک مقابلے کا اشتہار تھا مقابلہ ٹیسٹ غیرہ ہوں گے وہ میں نے جا کے مقابلے میں بیٹھ گیا اور الحمدللہ مقابلے میں فرسٹ آ گیا سیدھا ہی مجھے تین مہینے کی ٹریننگ دی گئی بینک مینجر ہو گیا میں تو برسر روزگار ہو گیا لیکن پوستنگ پنڈی میں ہو گئی وہ بڑا مصیبت ہو گئی لہور چھوٹ گیا تو لہور چھوٹ گیا یاسپین سے دور ہو گیا تو ہر جمعہ ہر جمعہ کی رات کو ٹرین پر بیٹھ کے آنا اور ہر ہفتے کی رات جانا کافی مشکل کام تھا تو میری خوش خسمت یہ لکھ بھی ہے نا کہ اتفاق سے اس زمانے میں پی آئی اے کی اناؤسمنٹ ہو گئے کہ پی آئی اے کو سٹاف چاہیے لہور اچھ 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 میں نے جا کے اس میں ہاں میں نے اس میں دے دیا انٹریو وہاں ہم آفیسر گریڈ میں سیلیکٹ ہو گئے باستہ مورکیا تھا پی آئی اے تھا لاہور تھا یاسمین تھی میں تھا نوکری کے چند مہینے بعد ہماری انگیجمنٹ ہو گئی اوکے تو پھر اس طرح سے تو شادی پھر انگیجمنٹ اور شادی میں کتنا بیچ میں گیپ آیا بڑا گیپ آیا ایک ہی بیٹی تھی رخصت نہیں کرتے تھے اچھ 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 پھر آپ نے کیا کیا پھر اچھ 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 دن یہ کہا میں نے کہا دیکھو جی پوت دیر ہو گئی ہے اور مجھے مجھے انازلہ بچی کو for Joe کو سر دو سال گزر گئے تھے 1962 میں ہماری شادی ہوئی تو میں نے 61 کے December میں یہ exp gan مارچ 1962 کو بارات لے کر آ رہا ہوں جو جی چاہے کرنا کر لو سب ٹھیک ہو گیا نور جہاں نے ہمارا سہرہ گایا فیض احمد فیض صاحب نے ہمارا سہرہ لکھا تو وہ بھی ایک نادر چیز ہے the only سہرہ that has ever written and the only سہرہ that نور جہاں ہے that was sung so وہ بھی ہوا پھر ہماری شاہدی ہو گئی شاہدی ہو گئی شاہدی سے پہلے ایک اچھن آگئی تھی وہ کیا ہوا تھا کہ میرا ایک انٹریو ہوا تھا روکفین فانڈیشن نے ایک فیلوشپ اچھا اسیا میں once in a four year انہوں کیا تھا اچھا to anybody who wins it for any subject for as long as he wants all expenses paid تو اس میں میں بھی انٹریو میں بیٹھ گیا آپ نے وہ بھی قولیفید اور شاہدی ہونے سے اور شاہدی ہونے سے ایک بہینہ پہلے ان کا باتار آ گیا کہ بھئی تم ایشیا میں سیلیکٹ ہو گئے ہو واؤ ارے اب میں کیا تو پھر آپ نے کیا کیا دل پہ پتھر رکھا دیکھئے میں نے کہا میں نہیں آسا دی ہو رہی ہے یہ چار سال میں ایک ایشیا کو دیا جا سکتا ہے یہ تم کو دیا گیا ہے اور ہم تم کو فسیلیٹیٹ کرتے ہیں اگر وہ انٹریسٹڈ تو جناب وہ سکولشپ جو گیا وہ میرے ساتھ میری بیوی کے لیے بھی ہم دونوں چلے گیا اور یونیورسٹی آف کیلیپورنیوں میں تعلیم آزر کرتے ہیں نون پکا ہو تو قسمت ساتھ دیتی ہے بالکل ساتھ دیتی ہے کتنا اچھا لگا آپ سے بات کر کے ٹائم بس بہت مختصر سا رہ گیا سر اتنا مزہ ہے آپ سے گپ لگا کے بات کر کے دل چاہتا ہے باتیں کرتے ہی جائیں آپ کی اتنی پیاری پیاری میموریز اور آپ اتنی پلیزن پرسنالیٹی ہیں اور آپ مت بتایا کریں کہ آپ ایٹی فور یئرز کے ہیں آپ بتایا کریں اس کو اپوزٹ کر لیں فورٹی ایٹھ آپ فورٹی ایٹھ ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایٹی فور سے بھی زیادہ ہوں اور اگر میں نے اپنا مزاج اور کردار ٹھیک رکھا ہے تو آپ لوگوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ایسا ہو سکتا ہے زندگی کو زندگی کو خوشی سے گزاریے درد دکھ سب زندگی کا حصہ ہوتے ہیں لیکن حمد کبھی مت آج Thank you so much sir بہت اچھا لگا آپ کوئی ایک last thirty second ہے میں چاہتی ہوں کہ کچھ جو آپ کے ویورز ہے آپ ماشاءاللہ ایک living legend ہے لیکن اس کے باوجود میں چاہوں گی کہ گمی ٹی وی پر آپ کوئی میسج دینا چاہیں تو پلیز دیجئے دیکھئے سب سے پہلا جو اہم میسج ہے وہ یہ ہے کہ آپ گمی صاحب کی سب تحریریں جو ہیں ان کو نہ صرف محفوظ کیجئے بلکہ محفوظ کر کے مجھے بھی بھی بھیجئے تاکہ میں اپنی لیبریری میں شامل کر لوگوں کو بھلانا عادت ہے یاد رکھنا عادت ہونے چاہیے جن لوگوں نے ملک کے لیے کانٹریبیوٹ کیا ہے ان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے تو ایک تو میرا پیغام یہ ہے دوسرا میرا پیغام یہ ہے کہ کام کو ہمیشہ یہ سوچ کے کیجئے کہ یہ کام آپ سوشل بینفٹ کے لیے اس کا کوئی نہ کوئی پہلو نکلنا چاہیے آپ کی ذات ضرور اہم ہے لیکن آپ ایک معاشرے میں رہتے ہیں اور کوشش کریں کہ آپ کے کام کا کچھ پہلو آپ کے معاشرے کو آپ کی تاریخ کو آپ کی روایت کو بلکل صحیح سر بلکل آپ نے اتنا اچھا میسج دیا ہے اور آپ یقین کیجئے مجھے یادیں تازہ ہوگی ریڈیو کی مجھے اببہ جان کی یادیں تازہ ہوگی ام ٹرولی 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 گریٹفل کہ آپ میرے ساتھ کچھ ٹائم بتایا اور گیمی ٹی وی کو ٹائم دیا میں آپ کی بہت ابلائج ہوں میں احسان مند ہوں میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ اتنی میری خواہش تھی کہ میں آپ سے مل سکوں które خواہش تھی شیئی شیئی مل Caucری occupy جوسیلی ٹرولی ٹرولی انھیجم وی بہت جارب لے یہ خواہش تھی